اسلام نے یہ کہہ دیا اجازی اللہ خضائع ملا آپ مجھے ذمہ داری دے دیں اور بالکل مطمئن رہیں چنانچہ سات پہر کا فرارہ نہیں تھا تھے تو یوسف علیہ السلام نے دو تائم کا جو وقت کا کھانا تھا وہ ایک وقت کا کر دیا یہ تدیب پھر چلیں غلہ بچانا شروع کر دیا اچھا خود بھی ایک وقت کا کھانا کھاتے دے کہ بھی ایک وقت کھانا کھاؤ پیڑ بھر کے جو بھی ہے دو وقت نہیں تاکہ وہ مال غلب بچا بچا رہے تھے اچھا تل جب یوسف علیہ السلام یہ ماتحق لوگ تھے وہ کہتے کہ آپ تو بادشاہ ہیں آپ تو ذمہ دار ہیں آپ تو خوب جو ہے کھائیں پییں مزے کر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہ 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 جیسا میں چلوں گا میں اسے میرے رائیت چلے گی میں بھوکا رہوں گا تو رائیت بھوکی رہے گی اور اگر میں جو ہم نے پیڑھ کرنا شروع کروں گا دو رائیت کے دل کے اندر بھی وہی خیالات آنیں گے تو یوسف علیہ السلام نے اعلان کر دیا ایک وقت کا کھانا فوجوں کو بھی خود بھی اپنے گھر میں بھی اور سات سال کر آب یوسف علیہ السلام غلہ جو ہے جمع کرتے رہے چار وہ طرف مصر مصر وہ زمان مصر جو ہے یہ بہت پرانی جگہ ہے قاہرہ اور یہ جو ہے یہ بہت پرانی جگہ ہے جیسا ہمارا ہندوستان یہ بھی بہت پران ہے ہمارا ہندوستان نیا نہیں ہے یہ بہت پران حضور صلی اللہ علیہ السلام کی زبان پر ہند کا نام آیا بہت بڑی سادت ہے آپ کی ہماری کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام یہاں تشرف نہیں لائے لیکن آپ کی زبان پر کچھ موقعوں کے اوپر ہند کا نام آیا لوگ آ رہے تھے سامنے سے تو حضور نے دیکھا بھی کون آ رہے ہیں کسی نے کہا فلا قبیلے والے آپ نے فرما ہے نا یہ تو ایسے بھلے لگ رہے ہیں جیسے ہندوستان کے لوگ ہوتے ہیں جیسے یہ ہمارا ہندوستان پرانا ویسے مصر اس سے بھی پرانا تو چنانچے انہوں نے بہت تدبیر سے ساتھ سال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یسیب علیہ السلام نے کہا اے باقشاہ آقل کو فکر نہ کریں مجھے تو ذمہ داری دے دیں خضانوں کی اور میں ذمہ داری سے یعنی کام کروں گا حفاظت بھی کروں گا اور میں جانتا بھی ہوں کہ کیسے تدبیر سے کام کرنا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذلت کے لقشوں میں تھے اب عزت کے لقشوں میں لے آئے جا چاہیں بھریں اور ہم نے ہماری خصوص عنایت اس ان کی طرح متوجہ کرے ہماری خصوص عنایت کہ جو بھلے لوگ ہوتے ہیں ملہمزی وعظم الحسنین اچھے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے عجر کو ہم ضائع نہیں کرتے ملاجر الآخرت خبر للذین آمن وکانیت تکون دنیا ہی بھی دیتے ہیں اور مرنے کے بعد تو ان کو ملے گا ہی ملے گا اب سات سات جو فرابانی کے وہ دو وہ دو گزر گئے لیکن اب آئے قہد سالی اب جو قہد سالی آئی تو وہ قہد بڑا زبردست ایسا قہد ایسا قہد خالی مصر بھی نہیں فلسطین کا علاقہ کنعان جہاں عزت یاقب علیہ السلام محضت یہ سارے کے سارے بھائی وغیرہ بھوکو مرنا لوگ بھوکے مرے ہیں بڑا بڑی عجیب کیفیت کہ ایسا قہد زمین پر کبھی نہیں آیا اچھا جب کہہ سائے اس جگہاں تو لوگوں میں ایک چرچہ پھلا کہ بھی باچھا جو مصر کا ذمہ دار ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نام کسو کو پتا نہیں لیکن بھی عزیز مصر عزیز مصر کہتے تھے کہ مصر کا جو ذمہ دار ہے وہ بہت بھلا آجمی ہے لوگوں کو غلہ دیتا ہے اور قیمت بھی کم لیتا ہے اور خود تو 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 لطل کے دیتا ہے یہ خبر پہنچی کنان تو یاقوب علیہ السلام نے اپنے بھائیں اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹوں ہم تو بڑے پریشان ہیں کہ آپ لوگ حمد کر کے جاؤ اور وہاں جا کر غلہ لیا اب تحقیق کی بھی غلہ کیسے دیتے ہیں کیا بھاؤ ہے تو جو لوگ لے کر آئے انہوں نے کیا کہا کہ ایک آدمی کو جو ہے ایک اونٹ کے برابر غلہ دیتے ہیں یعنی پانچ من پانچ من سے کچھ زیادہ ہم نے حساب لگا ہے تو ہمارے حساب سے ہمارے جو آج کی حساب سے سمجھتے کے لیے پانچ من اور اس سے کچھ کچھ زیادہ ایک ایک آدمی کو اتنا ملتا ہے اور وہ بھی پیسے لے کر یہ نہیں کہ بغر پیسے کے دیتے ہیں وہ لو نا پیسے لے لیتے ہیں اب یاقبہ علیہ السلام نے اپنے بھوٹی سے کہا کہ بیٹو بڑی پریشانی ہے تم لوگ جاؤ اور جا کر غلہ لے آؤ چنانچہ یہ دس بھائی کو پھر اصل دھئے بارہ بھائی